ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پی نیوز جہاں باجپا فاتح امیدواروں میں کوئی مسلم چہرہ نہیں وہی کچھ سیاسی جماعتوں پر انتخابی نتائج کا کہہ بھی ٹوٹ پڑا گولا نبی آزاد کی پارٹی محبہ مفتی کی پی ڈی پی سید محمد علتہ بخاری کی اپنی پارٹی اور کانگریس پارٹی کا بھی سفایا ہو گیا ان سب مدعو پر آج کے اس خاص رپورٹ میں بات ہوگی میں ہوں بشی ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں پی نیوز ناظرین نبی نشستوں پر مکمل نتائج آنے کے بعد بارتیا جنتا پارٹی کے انتیس کامیاب امیدواروں میں ایک بھی مسلم چہرہ نہیں ہے جبکہ کانگریس نیشنل اتحاد کے اٹھالیس امیدواروں میں صرف دو ہندو چہرے ہیں جہاں جمہو کشمیر میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی مقلود سرکار تشکیل دینے میں کوئی بھی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی ہے وہی بارتیا جنتا پارٹی نے جمہو کشمیر میں اب تک سب سے بڑی کامیابی حاصل کی اور انتیس نشستوں پر میدان مارا تاہم ان امیدواروں میں کوئی بھی مسلم چہرہ نہیں ہے انتیس کامیاب امیدواروں میں اٹھائیس ہندو اور ایک سکھ امیدوار کامیاب ہوا نیشنل کانفرنس نے اگرچہ بطالیس نشستوں پر کامیابی ترش کی ہے تاہم ان نشستوں پر صرف دو ہندو امیدوار کامیاب ہوئے نوشارہ نشست پر نیشنل کانفرنس کے سریندر چودری نے باجپا کے جمہو کشمیر صدر رویندر اینہ کو شکست دی جبکہ رام بن میں نیشنل کانفرنس کے رتنلال نے باجپا امیدوار کو ہی شکست دی نیشنل کانفرنس کی جانب سے کوئی اور بھی ہندو امیدوار کامیاب نہیں ہوا کانگریس کا بھی حال اس سے الہدہ نہیں ہے کیونکہ کانگریس کا کوئی بھی ہندو امیدوار کامیاب نہیں ہوا اور تمام چھے نشستوں پر مسلم چہرے ہی کامیاب ہوئے وہی جمہو کشمیر یوٹی میں تبدیل ہونے کے بعد پہلے انتخابات میں کئی پارٹیوں کا تقریباً صفایہ ہو گیا اور لوگوں نے انہیں یکسر مسترد کیا انتخابی نتائج سامنے آئے تو جمہو میں کانگریس کو صرف ایک نشست حاصل ہوئی اور اس جماعت کا جمہو صوبے میں مکمل طور پر صفایہ ہو گیا پارٹنی راجوری کے علاوہ جمہو کی کسی بھی نشست سے کامیابی درج نہیں کی گزشتہ الیکشن میں کانگریس نے مجبوری طور پر بارہ نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی جس میں جمہو میں پانچ نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی تاہم دوہزار چوبیس کے الیکشن میں کانگریس جمہو میں صرف ایک نشست پر سمٹ گئی نتائج کے اعلان کے بعد پی ڈی پی کو بھی تاریخ ساز شکست کا سامنا کرنا پڑا پی ڈی پی جہاں جمہو میں ایک بھی نشست حاصل کرنے میں ناکام ہو گئی وہی وادی میں بھی صرف تیس نشست پر کامیاب ہوئی اگر دوہزار چودہ کی بات کریں گے تو اس الیکشن میں پی ڈی پی نے مجموعی طور پر اٹھائیس نشستیں حاصل کی تھی اور وہ سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر ابری تھی تاہم دوہزار چوبیس کے الیکشن میں اس جماعت کا کئی پر نامو نشان بھی نظر نہیں آ رہا ہے گزشتہ الیکشن میں وادی میں پی ڈی پی پچیس اور جمہو میں تین نشست پر کامیاب ہوئی تھی جبکہ دوہزار آٹھ میں اس جماعت نے مجموعی طور پر اقیس اور اپنی تاسیس کے بعد پہلے الیکشن میں سولہ نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی اسی طرح علطہ بخاری کی سربارہی والی جمہو کشمیر اپنی پارٹی کا وجود بھی لگ بک ختم ہو گیا ہے کیونکہ اپنے پہلے ہی الیکشن میں نہ صرف اس جماعت نے کھاتا بھی نہیں کھولا بلکہ پارٹی کے صدر اور نابی صدر بھی اپنی نشستوں سے ہاتھ دو بیٹھی دوہزار چودہ میں بخاری اور انساری کے علاوہ عابد انساری شاہ محمد تانترے یاور میر اور محمد اشرف میر نے کامیابی درج کی تھی جبکہ گولان حسن میر جنہوں نے گلمر نشست پر کئی بار کامیابی درج کی تھی وہ بھی ہار گئے اسی طرح سابق وزیرالہ گولان نبی آزاد کی سربارہی والی ڈیموکریٹک پروگریس آزاد پارٹی کا بھی سپایا ہو گیا گولان نبی آزاد نے اگرچہ اسمبل الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا تاہم ان کا کوئی بھی امیدوار کامیاب نہیں ہو سکا آزاد کی مضبوط گھٹ اور گھر مانی جانے والے چناب خطے میں بھی اس جماعت کی جیت کا دور دور تک نامو نشان نظر نہیں آیا وہی انتخابات کے نتائج ظاہر ہونے کے بعد کئی حیران کن اور چوکا دینے والے معاملات بھی سامنے آئے حالیہ الیکشن کے نتائج جب منگل کو سامنے آئے تو حیران کن طریقے سے عام آدمی پارٹی نے بھی پہلی مرتبہ خاطہ کھولا عام آدمی پارٹی کے امیدوار مہراج ملک نے بارتی ایجنتا پارٹی امیدوار کو شکست دی اور سب کو چوکا دیا بیروہ نشست سے جیل میں نظر بند الہدی کی پسند لیڈر سرجان برکاتی کی ہار بھی کئی حلقوں کے لئے چوکا دینے والی تھی اس نشست پر نیشنل کانفرنس کے ڈاکٹر محمد شفی نے جیت ترج کی سرجان برکاتی کی ڈاکٹر سگرہ برکاتی کا شولہ بیان تقاریر اور جذباتی خطاب کے وجہ سے ان کی ریلو میں کافی بیڈ نظر آتی تھی جسے کئی حلقوں نے ان کی کامیابی کا اندازہ لڑایا تھا تاہم نتائج کے اعلان کے بعد وہ اس نشست سے کامیاب نہ ہو سکی سری نگر میں کھانیار اور حضرت بل نشست سے باپ بیٹے کی کامیابی بھی دن بر سرکیوں میں رہیں جمہ کشمیر میں منگل کو اسمبلی الیکشن کے نتائج ظاہر ہونے کے ساتھ ہی بڑے فیر بدل دیکھنے کو ملے اور بڑی سیاسی مشلیوں کے حصے میں شکست آئی قیاس آرائیوں اور سیاسی مبسرین کے پیش گوئی کے براک سابق وزراء اور پارٹیوں کے صدور کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطا بخاری کو چھانپورہ نشست سے نیشنل کانفرنس کی امیدوار مشتاک احمد گرو نے پانچ ہزار چھ سو اٹھاسی ووٹوں سے شکست دی جبکہ سابق وزیر اور اپنی پارٹی کے صحبائی صدر لالچوک نشست سے نیشنل کانفرنس کے امیدوار شیخ ایسان پردیسی سے گیرہ ہزار تین سو تنتالیس ووٹوں سے ہار گئے اسی طرح سابق نابی وزیر علا اور پارلیمنٹ ممبر مزفر حسین بیگ شمالی کشمیر کی بارہ ملہ نشست سے ایلشن لڑ رہے تھے جن کو نیشنل کانفرنس کے امیدوار جاوید حسین بیگ نے کثیر ووٹوں کی فرق یعنی سولہ ہزار چھ سو اکاون ووٹوں سے شکست دی اس نشست پر دو ہزار دو اور دو ہزار نو میں مزفر حسین بیگ نے کامیابی درج کی تھی جبکہ دو ہزار چودہ میں جاوید حسین بیگ نے میدان مارا تھا اسی طرح کریری واغورہ نشست سے سابق وزیر بشارت بخاری کو کانگریس کے عرفان حسین لو نے سات ہزار سات سو اکاون ووٹوں سے شکست دی بشارت بخاری نے دو ہزار آٹھ اور دو ہزار چودہ کے الیکشن میں اس نشست پر کامیابی حاصل کی تھی اسی طرح سینئر سایہ صدان گلمرگ نشست پر کئی بار جیت درج کرنے والے گولام حسین میر کو نیشنل کانفرنس کے امیدوار حارف احمد شاہ نے چار ہزار ایک سو اکاونے ووٹوں سے شکست دی گولام حسین میر نے انیس سو تریسی کے علاوہ دو ہزار دو اور دو ہزار آٹھ میں اسی نشست پر کامیابی درج کی اور وزیر بھی رہے وہی حضرت برن نشست سے پی ڈی پی امیدوار اور سابق وزیر آسیا نکاش کو نیشنل کانفرنس کے سلمان علی ساغر نے دس ہزار دو سو پچھانے ووٹوں سے شکست دی جبکہ پیپلز کانفرنس کے نابس صدر اور سابق وزیر عمرہ رضا انصاری کو نیشنل کانفرنس کے امیدوار ریاض جاوید بیدار نے چھ سو تین ووٹوں سے شکست دی اسی طرح پی ڈی پی امیدوار اور سابق وزیر عبد الرحمہ ویری کو شانگس نشست سے نیشنل کانفرنس کے ریاض احمد خان نے چودہ ہزار پانچ سو بتیس ووٹوں سے شکست دی جبکہ آنت ناگ نشست پر سابق میمری پارلمیٹ ڈاکٹر محبو بے کو ایک ہزار چھ سو چھ سی ووٹوں سے ہرایا گیا اگر کپورہ کی بات کریں تو کپورہ نشست سے نیشنل کانفرنس کے امیدوار ناصر اسلوانی کو پی ڈی پی امیدوار نے نو ہزار سات سو ستہ نئے ووٹوں کے فرق سے ہرا دیا اسی طرح نیشنل کانفرنس کے امیدوار اور سابق وزیر چودری محمد رمضان کو پی پلز کانفرنس کے سجاد گنی لو نے چھ سو باسٹھ ووٹوں سے شکست دی وہی سابق وزیر عثمان مجید کو بانڈی پورہ نشست سے کانگریس کے امیدوار نظام دین بخ نے آٹھ سو گیرہ ووٹوں سے ہرا دیا جبکہ سابق وزیر علی محبو محتی کی دکتر التجا محتی کو بھی بیج بہتا سری گفار نشست پر نیشنل کانفرنس کے امیدوار ڈاکٹر بشیروین نے شکست دی ادھر جمعہ میں نوشارہ کالا کوٹ نشست پر بارتی جنتہ پارٹی کے صدر رویندر نے بھی امیدوں کے برقس الیکشن میں ناکامی درج کی رویندر شکست کو نیشنل کانفرنس امیدوار سنیندر کمار چودری نے سات ہزار آٹھ سو انیس ووٹوں کے فرق سے میدان سے باہر کر دیا جبکہ کانگریس کے درشن کمار نے بسولی حلقہ انتخاب سے کانگریس کے امیدوار اور سابق پارلیمنٹ ممبر وزیر چودری لال سنگھ کو سولہ ہزار چنتیس ووٹوں سے شکست دی اسی طرح کشتوار نشست پر سابق وزیر اور نیشنل کانفرنس کے امیدوار سجاد کشلو کو باجبہ کے امیدوار نے پانچ سو اکیس ووٹوں سے ہرا دیا اندروال نشست پر سابق وزیر جی ایم سروری کو آزاد امیدوار پیارے لال نے چھے سو تنتالیس ووٹوں کے فرق سے ہرایا اسی طرح کانگریس کے کارگزار صدر اور سابق وزیر رمن بلہ کو آرس پورا سے باجبہ امیدوار نے ایک ہزار نانسو چھاسٹ ووٹوں سے شکست دی جبکہ بانحال سے آزاد امیدوار اور سابق وزیر کانگریس صدر گولام رسول وانی کو نیشنل کانفرنس کے امیدوار سجاد شاہی نے بارہ ہزار چھے سو ستر ووٹوں سے شکست دی اس طرح سے تمام نتائج کے اعلان کے بعد نیشنل کانفرنس بطالیس اور باجبہ انتیس نشست حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی انیس سو چیانے کے بعد یہ پہلے مرتبہ تھا جب کوئی بھی سیاسی جماعت اٹھائیس کے ہنسے کو پار کرنے میں کامیاب ہوئی انیس سو چیانے میں نیشنل کانفرنس نے ستاہون نشست حاصل کی تھی تاہم اس کے بعد یہ سلسلہ تھم گیا دوہزار دو کے الیکشن میں نیشنل کانفرنس سب سے بڑی جماعت بن کر عبری اور اٹھائیس نشست حاصل کرنے میں کامیاب رہی جبکہ دوہزار آٹھ کے الیکشن میں بھی نیشنل کانفرنس بڑی جماعت بن کر عبری اور مجموعی طور پر اٹھائیس نشست حاصل کی اسی طرح دوہزار چودہ کے الیکشن میں پی ڈی پی سب سے بڑی جماعت بن کر ابری اور اٹھائیس نشے سے حاصل کرنے میں کامیاب رہی تاہم اٹھائیس بارس کے بعد اٹھائیس کا ہنسہ تبدیل ہوا اور نیشنل کانفرنس بطالیس اور باجبہ انہیس نشے سے کامیاب ہوئی شکریہ